بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہوئے اس خیلیت سے ہیں اللہ کرے آپ خیلیت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے ساتھ روانی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی آشاندار امت کے لئے تحفہ ہے اور جو میں آپ کسی لئے شیئر کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کی جانب لبیک کہ کر دھوڑے قبر کے قریب پہنچ کر قبلہ روح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ کیا اور رونے لگے ایک پہر اسرہ گزرا پھر آپ نے سعیدے سے سر اٹھا لیا اور خوش ہو کر قبر سے لیپٹ گئے پھر مسجد کی طرف واپس آئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سبب پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو عذاب ہوتا تھا اس نے مجھ سے فریاد کی کہ میرے ہر طرف آگ ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے اس پر عذاب کا سبب دریافت کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہ دنیا میں فہش کہتا تھا پھر میں نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر قبر کا عذاب آسان کر دیں فوراں حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا کہ آپ کی امت میں جو کوئی جمعہ کی رات میں آپ کی امت میں جو کوئی جمعہ کی رات میں دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آئیت القرصی اور تین مرتبہ سورہ اذا ذلزلت الارض ذلزالہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا تو بھائیو جو میں نے آپ کے سامنے جو نسخہ شیئر کیا ہم سب اللہ سے دعا گویں کہ اللہ ہمیں بھی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس نسخہ کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ